دوستو آج کا جو ویڈیو یہ وہ بہت امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ آج صبح ہی ایک اناؤنسمنٹ آئیے موٹروی پولیس کی طرف سے کہ موٹرویز کے کچھ حصوں پہ سپیڈ لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے ابھی میں فیس بک اور ٹوٹر پہ پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک تصویر جو اپلوڈ کی تھی سپیڈ لیمٹ کم کرنے والی تو اس میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام موٹرویز پہ پاکستان کے تمام موٹرویز پہ سپیڈ لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے اور میں کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ صرف اور صرف موٹرویز کچھ موٹرویز کے کچھ حصوں پہ سپیڈ لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے صرف اور صرف ہاتھ ساتھ کی روک تھام کے لیے اب یہ مثال کے طور پہ کہیں پہ اندھے موڑے کچھ حصوں میں موٹرویز کے کچھ حصوں میں اندھے موڑ بھی ہوتے ہیں کچھ حصوں میں روڈ اوپر نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے فسلن ہوتی ہے جہاں پہ اگر کوئی بارش وغیرہ آ جائے یا دند وغیرہ آ جائے تو وہاں پہ جو حادثہ آتے ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کوئی جنگل کا ایریہ ہے موٹرویز جہاں سے گزر رہی ہے وہاں پہ جو جانور ہیں وہ آ جاتے ہیں فینس کو پھلانگ کے یا کوئی اربن ایریہ سے موٹرویز گزر رہی ہے تو یہ کچھ حصوں پہ موٹرویز پہ اسپیڈ لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موٹرویز پہ کون سے حصوں پہ کون سے موٹرویز کے کون سے حصوں پہ اسپیڈ لیمٹ کو کتنا کم کر دیا گیا ہے موٹرویز کے اوپر ایم ٹو پہ جو لاہور سے اسلام بات موٹرویز ہے ایم ٹو وہاں پہ ٹھوکر نیاز بیک سے لے کر راوی ٹول پلازہ تک ٹھیک ہو گیا ٹھوکر نیاز بیک سے لے کر راوی ٹول پلازہ تک سپیڈ لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے پہلے جو ایل ٹی وی کے لیے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ تھی وہ کم کر کے ہنڈریٹ کلومیٹر ایک سو کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ایچ ٹی وی سے ان کی جو ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ تھی ان کو کم کر کے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کر دیا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ ایم فور پہ پنڈی بھٹیاں سے لے کر ملتان تک وہاں پہ اسپیڈ لیمٹ کو وہی ایک سو بیس ال ٹی وی کے لیے جو تھی اس کو ایک سو کر دیا گیا ہے اور ایچ ٹی وی کے لیے جو ایک سو دس تھی اس کو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گیا ہے یہ میرا خیال میں یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایم فور جو ہے وہ ٹو لین موٹر ہوئے ہیں وہاں پہ یہ حادثات کی روک تھام کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہوا اچھا اس کے علاوہ لاہور شالکورٹ موٹروے جو ایم الیون ہے وہاں پہ لاہور سے لے کر سمبڑیال تک موٹروے پہ سپیڈ لیمٹ کو ایک سو بیس سے ایک سو کر دی گئی ہے اور ایچ ٹی وی کے لیے ایک سو دس سے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ ایم فورٹین ایم فورٹین جو ہکلا سے ڈی آئی خان موٹروے وہاں پہ بھی ہکلا سے لے کر یارک تک ہکلا سے لے کر یارک تک سپیڈ لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے ہیل ٹی وی کے لیے جو ایک سو بیس تھی وہ کم کر کے ایک سو کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے اور ایچ ٹی وی کے لیے جو ایک سو دس تھی اس کو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گیا ہے یہ آپ دوبارہ سمجھ لیں یہ صرف یہ چار چینجنگز کر دی گئی ہیں ایم ٹو پہ ایم فور پہ ایم الیون اور ایم فورٹین ایم ٹو کا بھی تھوڑا سا ایریا ایم الیون ایم فور اور ایم فورٹین ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ باقی جو پاکستان میں موٹروےز ہیں ان پہ سپیڈ لیمٹ ایز ایٹ اس جس طرح تھی اسی طرح ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ پورے پاکستان کے پورے موٹروےز پہ سپیڈ لیمٹ کو کم کر دیا گیا ہے یہ صرف اور صرف ہنٹریڈ پرسن آپ لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک دام اٹھایا گیا ہے اور اسی لیے تاکہ حادثات میں کمی آئے آگے دھنکا موسم بھی آ رہا ہے تو ان کے اوپر امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ اس کے اوپر عمل بھی کرے گے کیونکہ یہ پیورلی آپ کا فائدہ ہے یہ کسی اور کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ روڈ پہ آپ ہوتے ہیں آپ کی حفاظت کو یقینی بنانا موٹر پولیس کا کام ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو روڈ پہ کام کرنی ہیں جو بھی ایجنسیز ان کا کام ہے لیکن ان سب سے پہلے یہ آپ کا بھی کام ہے آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے یہ اسی لیے فیس بک پہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ تشیر کی جاتی ہے تاکہ تمام لوگوں کو پتا چل سکے اور کسی ناغیانی جو صورتحال ہے اس سے آپ بچ سکے اور آبیسلی اگر اسپیڈ لیمٹ کو آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے جو زیادہ خطرناک ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جان جو ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو اپنی جان کی حفاظت کریں اور اسپیڈ لیمٹس پہ جو بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ان کے اوپر ایز ایٹ ایز منوان عمل کریں یہ آپ کے فائدہ کیلئے ہوگا تیکیو ویری مچ اللہ حافظ